اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات لیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سورة المائدہ پارہ نمبر چھے آیت نمبر ساتھ لفظی ترجمہ سماد کیجئے گا وذکرو اور یاد رکھو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم تم پر ومی ساقہو اور اس کے وعدہ کو اللذی جو واساقاکم بہی اس نے پختہ لیا تھا تم سے اذ جب قل تم تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سن لیا وآتعنا اور ہم نے مان لیا واتق اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے انہ بے شک اللہ اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بی ذات سودور جو کچھ سینوں میں ہے معزز ناظرین اکرام اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے اللہ رب العالمین نے سورة المائدہ کی پچھلی آیات کے اندر بیان فرمایا حلال حرام جانوروں کے احکام کو اسی طرح اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کے احکام بیان فرمائے اور اہل کتاب کے زبیہ کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں حرام جانوروں سے شکار کیے گئے جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کو بیان فرمایا اور وضو غسل اور تیمم کے احکام کو اللہ کریم نے بیان فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اللہ کریم نے نعمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے یہاں آپ اس پہلو کو ذہن نشین فرمائیے اللہ کریم نے سورة المائدہ کی آیت نمبر تین کے اندر اتمام نعمت کا حکم دیا اتمام دین کا حکم دیا خوشخبری سنائی ایک بہت عظیم مجدہ جان فضاء اللہ کریم نے سنایا اليوم اکملت لکم دینکم و اتمامت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا اس آیت کے اندر اللہ کریم نے نعمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے سوال یہ ہے کہ یہاں کون سی نعمت مراد ہے اور اسی طرح پھر آگے میثاق کی اللہ پاک نے بات فرمائی اختہ وعدے کی اللہ کریم نے بات ارشاد فرمائی تو نعمت سے کیا مراد ہے اور پھر آگے میثاق سے کیا مراد ہے نعمت سے یہاں مراد ہے دین اسلام کا مکمل ہو جانا کسی امت کو بھی اللہ کریم نے یہ عظیم نعمت عطا نہیں فرمائی اس نعمت عظمہ سے صرف اور صرف امت محمدیہ کو سرفراز فرمایا امت محمدیہ کے حصے میں یہ عزاز آیا یہ عظیم الشان مرتبہ اور مقام امت محمدیہ کے حصے میں آیا کہ اللہ کریم نے امت محمدیہ پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا تو یہاں جس نعمت کے یاد رکھنے کا حکم ہے وہ نعمت ہے دین اسلام کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اس نعمت کو یاد رکھو تم کوئی عام امت نہیں ہو تم خاص الخاص امت ہو سو یہ نعمت تمہیں کبھی بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے اس نعمت کو تمہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس نعمت کو کبھی بھی اپنے ذہن سے مہو نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اللہ کریم نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل فرمایا ہے میساق سے یہاں کیا مراد ہے وعدہ میساق کا معنی ہے پختہ وعدہ تو یہاں کس پختہ وعدے کی طرف اشارہ ہے اگر اس کا ایک عام معنی دیکھا جائے وہ معنی یہ بنے گا کہ اللہ کریم نے اسلام کی صورت میں تمام صحابہ اکرام سے تمام امت مسلمہ سے یہ وعدہ لیا اور ہر مسلمان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا جب کوئی کافر اسلام کو قبول کرتا ہے اور وہ پڑتا ہے اشہد اللہ الہہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہی میساق ہے یہی وعدہ ہے کیا وعدہ ہے اس کے اندر وعدہ آگے اللہ پاک نے خود ذکر کیا اِذْ قُلْتُمْ جَبْ قَحَا تھا تُمْنِي سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا مطلب یہ ہے کہ وعدہ یہ ہے کہ اباری تعالیٰ ہم نے تیرے ہر حکم کو سن لیا اور ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت بجا لائیں گے کسی حکم کے اندر نافرمانی سے کام نہیں لیں گے تیرے کسی حکم کی حکم ادولی نہیں کریں گے بلکہ تیرے ہر حکم کو من و ان بجا لائیں گے اس کی تعمیل کریں گے اور اس کی تعمیل کے اندر کوئی قصر باقی نہیں چھوڑیں گے یہ ہر مسلمان کا اپنے رب زلجلال سے یہ وعدہ ہے جب وہ ایمان قبول کرتا ہے جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اپنے رب سے یہ وعدہ ہو گیا اس کا اپنے رب کریم سے یہ مساق ہو گیا اس نے اللہ کو وعدہ دے دیا کہ اباری تعالیٰ تیرے ہر حکم کی تعمیل ہوگی تو ہی میرا حاکم ہے تو ہی میرا معبود ہے تو ہی میرا حکمران ہے تو ہی میرا خالق و مالک ہے تو ہی پالنہار ہے تو ہی رازق ہے تو ہی میرا محبوب ہے تیرے ہی ہر حکم کی بجا آوری ہوگی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس نعمت کو یاد رکھو وہ نعمت دین اسلام ہے اور اس مساق کو یاد رکھو وہ مساق بھی دین اسلام ہے چونکہ سورة المائدہ کے اندر اللہ کریم نے احکام نازل فرمائے ہیں تو ان احکام کی بجا آوری اللہ کریم تاقیدن حکم دے رہا ہے کہ ان کی بجا آوری کے اندر کوئی کوتا ہی سرزد نہ کرو بے شک اللہ تعالی جو کچھ سینوں میں ہے اسے خوب جاننے والا ہے تمہارے دل پر بھی اللہ رب العالمین کی نظر ہے وہ تمہارے دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے خبردار ہے سو اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی برائی کا خیال نہ آنے دو تقوی اپنا شعار بناو کیونکہ جب تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہوگا خوف خدا ہوگا للہیت ہوگی اخلاص ہوگا ورہ پرہیزگاری اور صالحیت تمہارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے گی تو پھر تم سے نافرمانی ہو ہی نہیں پائے گی تم اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈرو گے گناہ کے کام کی طرف تمہارا دل کبھی مائل ہی نہیں ہوگا سو اپنے رب کریم سے ڈرتے رہو یہاں اگر ہم اس دور کے تناظر میں دیکھیں جس دور کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس میساق سے مراد بیعت اقبہ ثانیہ بھی ہو سکتی ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی اقبہ ثانیہ کے موقع پر اور اسی طرح بیعت رزوان کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے میساق لیا بیعت اقبہ ثانیہ کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ایک وعدہ لیا اسی طرح بیعت رزوان کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ایک وعدہ لیا اس وعدے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر اگر ہم عام حالات کے تناظر میں دیکھیں تو قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا نزول ہوا سو ہم اس سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑا میساق ہے اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں سورة المائدہ آیت نمبر آٹھ لفظی ترجمہ سنتے چلئے یا ایوہ اللہزین آبانو اے ایمان والو کونو ہو جاؤ قوامین مضبوطی سے قائم رہنے والے للہ اللہ کے لئے شہداء گواہی دینے والے بالقسط انصاف کے ساتھ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں شنعانو عداوت قوم کسی قوم کی علا اس بات پر اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کرو اعدلو عدل کیا کرو ہوا یہی اقرب زیادہ قریب ہے لتقوی تقوی کے وَتَّقُ اللَّهُ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خوب خبردار ہے بما اس سے جو کچھ تعملون تم کرتے ہو معزز ناظرین اکرام اس آیت مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے کہ تم اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے اندر تم سے کوئی کوتا ہی نہ ہو اتنی استقامت کے ساتھ اتنی پختگی کے ساتھ تم اللہ کے حکم کو قائم کرنے والے بنو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر سستی نہ ہو غفلت نہ ہو کوتا ہی نہ ہو کوئی بشری تقاضہ آڑے نہ آئے آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے صحابہ اکرام کو یہاں ایک حکم دیا اگر ہم خاص ان حالات کے اندر دیکھیں جن حالات کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی مکہ فتح ہونے والا ہے اسلام کو سربلندی اسلام کو عزت اسلام کو وقار مل رہا ہے اسلام کی دھاک چار دانگِ عالم میں بیٹھ رہی ہے اور وقت قریب آنے والا ہے کہ جب اسلام کی مکمل طور پر حکومت قائم ہو جائے گی مکہ فتح ہو جائے گا اس سے پہلے اللہ کریم اہلِ ایمان کو قبل از وقت کچھ احکام عطا فرما رہا ہے پیشگی اللہ کریم احکام نازل فرما رہا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے اسلام کی حکومت قائم ہو جائے اس سے پہلے پہلے اے ایمان والو تمہیں اپنے اندر ایمان کا وہ جوش اور جذبہ پیدا کرنا ہوگا تقوی کی وہ طاقت پیدا کرنا ہوگی کہ تمہارے اندر کہیں انتقام کی آگ نہ بھڑک اٹھے جوشِ انتقام کے مارے تم کہیں ظلم اور تعدی کے اوپر نہ اتراؤ تم کہیں سرکشی کے اوپر نہ اتراؤ تمہارے ہاتھوں سے کوئی ظلم کا کام سرزد نہ ہو جائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے تمہاری نظروں کے سامنے وہ کفار ہوں گے جو تمہاری جانوں کے دشمن تھے جو تمہارے ایمان کے دشمن تھے جنہوں نے صحابہ اکرام کا مختلف جنگوں کے اندر غزوات کے اندر مسلح تک کر دیا ناک کان تک کٹ ڈالے ان کے جسم کو پارا پارا کر دیا ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کے جسموں کے آزا کٹ کٹ کر اپنے گلوں کے ہار بنا لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے سامنے وہ کفار آئیں جن کفار نے بچوں کو شہید کیا تمہارے جوانوں کو شہید کیا جنہوں نے تمہیں انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جب وہ کفار تمہارے سامنے آئیں تو کہیں تم ظلم پہ نہ اتر آنا پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کونو قوامین للہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کا ہر حکم پورا کرنے کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ اور پھر آگے فرمایا شہداء بالقستی انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ تمہاری گواہی انصاف پر مبنی ہونی چاہیے اسی طرح آگے ارشاد فرمایا تیسرا حکم دیا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوُ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو اگر تمہارا سامنا کافر قوم سے ہو تو چونکہ کافروں کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ بھڑکائے کہ تم عدل سے رک جاؤ تم عدل کے دامن کو چھوڑ بیٹھو اور ظلم کے اوپر اتراؤ فرمایا اِعْدِلُو عدل کیا کرو دشمن قوم سے بھی تمہارا آمنہ سامنا ہو تمہارا واسطہ دشمن قوم سے بھی پڑ جائے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر بھی عدل کرو دشمنوں سے بھی عدل کرو یہ ہے دین اسلام کی معنوی خوبصورتی دین اسلام کا حقیقی حسن دین اسلام کی حقانیت دین اسلام کی سچائی کہ اللہ کریم اہل ایمان کو کافروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس دین کے اندر کافروں کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے وہ دین کیا اپنے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیا وہ مسلمان مسلمان کہلانے کے حق دار ہیں یہاں تو اللہ کریم اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ اے اہل ایمان کافروں پر بھی تمہارا ظلم نہ ہو کافروں کے ساتھ بھی تمہارا رویہ وحشیانہ نہ ہو ظالمانہ نہ ہو بہیمانہ نہ ہو تم ظلم کے اوپر نہ اتر آنا فرمایا ہوا اقرب لتقوی یہی تقوی کے زیادہ نزدیک ہے یعنی عدل کرنا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے یعنی جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا آگے حکم دے دیا وَتَّقُ اللَّهُ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا وہی عدل کرے گا ایک اس کا مطلب یہ ہے دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے اور اللہ کریم انہی لوگوں کی حکومت کو دوام اتا کرتا ہے استحکام اتا کرتا ہے انہی کی حکومت کو پختگی اتا کرتا ہے ہمیشگی اتا کرتا ہے جن کی حکومت کی بنیاد تقوی ہو جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ تو عدل کی راہ کو اپناتا ہے تقوی کرنے والا انسان ظالم نہیں ہو سکتا تقوی اور ظلم یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہوگا خوف خدا ہوگا تو تم کافروں سے وہ انتقام نہیں لوگے جس انتقام کا تقاضی ایک درندہ صفت انسان کر سکتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ جو ظلم روا رکھا اگر تم بھی ان کے ساتھ وہی ظلم روا رکھو گے تو پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا سو اس فرق کو قائم رکھنا تقوی کی راہ کو اپنانا عدل کی راہ کو اپنانا ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کریم نے پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر انعام بیان کیا کہ جو لوگ اس راہ کو اپناتے ہیں تقوی کی راہ کو عدل کی راہ کو اللہ کریم انہیں کن انعامات سے نوازتا ہے سورة المائدہ آیت نمبر نو وعدہ وعدہ فرمایا اللہو اللہ نے اللہذین ان لوگوں سے جو آمانو ایمان لائے وعاملو اور عمل کرتے رہے السالحات نیک لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے وعجر عظیم اور عجر عظیم ہے واللہذینہ اور جن لوگوں نے کافر کفر کیا وکذبو اور جھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیتوں کو اولائک اصحاب الجہیم وہی لوگ دوزخی ہیں اللہ کریم نے دونوں چیزوں کو واشگاف الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اللہ کا وعدہ مغفرت کا اور عجر عظیم کا ان لوگوں سے ہے کہ جو ایمان لائے اور جو نیک عمال کرتے رہے ان کے لیے بخشش بھی ہے ان کے لیے عجر عظیم بھی ہے یہاں صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ اکرام کے لیے اللہ کریم نے بخشش کا وعدہ بھی فرمایا اور عجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا اور یہ صرف صحابہ اکرام سے وعدہ نہیں ہے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے اور ہر نیک عمل کرنے والے سے اللہ کریم کا یہی وعدہ ہے اور اللہ کریم نے آگے دوسرا پہلو بھی دوسرا رخ بھی واضح فرما دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا مزاق اڑایا ہماری آیتوں کا انکار کیا تو یہی لوگ دوزخی لوگ ہیں اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غر و خوز کرنے اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے اپنی آیتوں پر عمل پیراہ ہونے قرآن کی افاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے سورة المائدہ کی آیت نمبر دس کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورة المائدہ کی آیت نمبر گیارہ کے ساتھ بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ